ختم ہو چکے اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی صاف ہو گیا یوپے ویدھان پریشت چناو میں بیجوے پی کی پرچند جیت ہوئی ہے ویدھان پریشت چناو میں تیتی سیٹوں پر جیت بیجوے پی نے حاصل کی ایسی کے ساتھ سفہ کا خاتہ نہیں کھلا ہے تین سیٹوں پر ان کو بھی جیت ملی ہے ساتھی وارنسیر پرتابگر اور آزمگر میں بیجوے پی کو خان کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہی وارنسیر پرتابگر سے بیجوے پی کو راچہ بھائی اور برجیل سنگھ نے چھٹکا دیا ہے کافی بڑا چھٹکا لگتا ہوا نظر آیا بیجوے پی کو اسی کے ساتھ بیجوے پی کے نو سدس سے نرورت چنے گئے تھے اور چالیس سال بعد پہلی بار بیجوے پی کو بہومت میں لازمہ کے بڑے اور اہانگ جانکاری سے آپ کو روبارو کر آ رہے تھے جہاں یوں پی ویدھان پریشا چناؤ میں بیجوے پی نے پرچونڈ جیت حاصل کی ہے پرچونڈ جیت چالیس سال بعد بیجوے پی کو ملے ویدھان پریشا چناؤ میں تیتی سیٹوں پر بیجوے پی نے اپنا قبضہ جمعیا ہے اسی کے ساتھ سپا کا خاتہ نہیں کھلا سپا ایک بھی سیٹ نہیں حاصل کر پائی ہے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے وارنسیر پرتابگر اور آزمگر میں بیجوے پی کو موں کی بھی کھانی پڑی ہے اور بیجوے پی کے جو نو سدستے وہ نرمی روض پہلے ہی چنے جا چکے ہیں اور چالیس سال بعد ایسا پہلی بار ہوا ہے جو اوٹر مرد آتا ہے ہم ان کو بہت بہت شب کام نہ دیں گے چنسکر جی کے آستھا کی جیت ہے ہمارے اوٹروں کی جیت ہے ان کو دھیر ساری شب کام نہ پیٹ کرنا چاہوں گا گورکپور اور مہراج گنج کے جن پتجزیوں کا جنہوں نے اپنا آشرباد مجھے دیا اور پھر سے ان کی سیوہ کرنے کا اوسر دیا ہمارے اوٹروں نے سب ہی شب چندکوں کو سب ہی سمرتکوں کو پرتاب گڑ کے جن جن کو ہردے کی گہرائیوں سے آبھار ویکٹ کرنا چاہتا ہوں ماننی یوگی جی بھارتی انتہ پارٹی اور اس کے ساتھ جو سنٹھن ہیں اپنا دل رشاعت پارٹی ان کے کارکرتاؤں کو ان کے نیتاؤں کو جو ایسٹی میتر دوست تھے سب نے بہت مہنت کیا یہ شرے ہم ان کو دیتے ہیں سیٹ پر اس میں ہم لوگ 3235 بوٹ سے لگتے ہیں 3600 بوٹ بھارتی انتہ پارٹی کو ملے ہیں اور 265 بوٹ ماتر سمجھوڑی پارٹی ملے ہیں 314 بوٹ ہمیں ملے ہیں اور ویپکش کو 600 کے آسماس ملے ہیں اور جو کچھ 300 کے گریب بہت ہے آپ کو بتا دے کہ یو پی ویدھان پریشوت چناو میں بی جو ایپی نے پرچوانڈ جیت حاصل کی کیونکہ جس طرح سے دیکھا شوائے اتر پردیش ویدھان صبح چناو میں پرچوانڈ جیت بھاری بہمت کے ساتھ جس طرح سے بی جو ایپی نے اپنی جیت درج کی تھی اسی طرح سے ویدھان پریشوت کی بات کی جائے تو ویدھان پریشوت نے بھی بی جو ایپی نے اپنی پرکھنڈ جیت حاصل کرتے ہو آنکھے بڑھتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ہاں چھوٹیس سیٹوں پر ووٹنگ ہوئی تھی اسی کے ساتھ یہاں پر بی جو ایپی نے تیتیس سیٹوں پر اپنی جیت درج کی اسی خبر پر زیادہ شوانکاری کے لئے ہمارے ساتھ سمدھاتا انوپ ترپارٹی فون لائن پر جڑ گئے انوپ چودری فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے انوپ اب جس طرح سے دیکھا جائے بی جو ایپی کی جو ویدھان سبا کے جب چناہ ہوئے تھے اس میں تو بہومت کے ساتھ چیت حاصل کی تھی تو اب ویدھان پریشد میں بھی بھاری بہومت کے ساتھ بی جو ایپی نے اپنی چیت درج کر آئی ہے دیکھیں دس مارچ اور بارہ اپریل دو ایسے دن ہے جو اعتحاسک بن گئے ہیں بن چکے ہیں یوپی میں دس مارچ کو وہ اعتحاسک دن تھا جب بھاری جنتہ پارٹی دوبارہ یوپی کی ستہ میں آئی اور بارہ اپریل اس لیے اعتحاسک ہو گیا کہ چالیس سال بعد جو ہے ویدھان پرشد میں بھاری جنتہ پارٹی کو پور بہومت سے وہ جو ہے ویدھان پرشد میں بھی آ چکی ہے یعنی چھتیس سیٹوں پر چناؤ ایم ایم ایل سی کا ہوا تھا جن میں سے تیتیس جو ہے اس میں بھاری جنتہ پارٹی کے ہیں باقی وارن اسی آجم گر پرطابگر یہ ایسے ہیں جہاں پہ ایک تو بھاری جنتہ پارٹی کے سہیوگی ڈل تھا اور دو اگر پرطابگر کی بات کی جائے تو وہاں جنسطہ پارٹی ہے جو رگراج پرطاب سنگھ راجہ بھائیہ کی ہے اور ایک نردلی ہے یہ تینوں جو ہے جیتے ہیں اور تیتیس جو ہے ایمیل سی یعنی بھاری جنتہ پارٹی کے جو ہے ویدھان پرسط میں آ گئے ہیں نو جو ہے اس میں سے نیروروڈ چنے گئے تھے اور باقی جن کی جو ہے ووٹنگ ہویا اور ریجلٹ آیا اور ریجلٹ آنے کے بعد یہ ساف ہو گیا کہ ویدھان پرسط میں بھاری جنتہ پارٹی اب پور بہمت سے آ گئی یہ ساف ہو چکا ہے جیسے کی ویدھان سبھا میں اگر پاس کرانا ہوتا تھا تو ویدھان سبھا میں اس کو پہلے پاس کرانا ہوتا تھا اس کے بعد ویدھان پرسط سے بھی وہی ویدھان پرسط Aubame ویدھان پرسط میں پور بھوحمت بھاری جنتہ پارٹی کو نہ نہیں ملا تھا یہی وجہ تھی کی ویدھان پرسط میں کافی ہو حلہ ہوتا تھا اس کے باوجullen کئی ویدھے پاس نہیں پاتے تھے کیونکہ اس سمیش سماجودی پارٹی میں اس میں وہاں پہ بہمتہ اب سماج وادی پارٹی پوری طرح سے ساف ہو چکی ہے اب بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے کڑاکی کی ٹکر سپا بیچوے پی کو ویدان سبا چنانو میں بھی دیتی نظر آئی تھی لیکن اب جو یہ ویدان پرشت کے نتیجے آئے ہیں اس میں سپاک نے ایک بھی سیٹ حاصل نہیں کر پائی کلین سویپ مارتی ہوئی بیچوے پی آپ پر بھاری بہمت کے ساتھ جیت درج کی ہے دیکھیں اگر سماج وادی پارٹی کی بات کرے تو ستہ پکش ہوتا ہے یعنی ویپکش جو چنانو ہوتے ہیں ملسی کو سیدھا آروپ لگاتا ہے کہ یہ سرکاری مشنیری کا در اپیو کیا جاتا ہے اس میں دھنبال کا اور سرکاری مشنیری کا اپیو کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے جو چنانو ہوا اس میں تمام ویپکش کی پارٹی یعنی سماج وادی پارٹی پہلے سے ہی آروپ لگا رہی تھی ملسی چنانو کو لے کر اس میں دھنبال یوز کیا جا رہا ہے استعمال ہو رہا ہے اور درائی آدم کھایا جا رہا ہے تو یہ جو چنانو ہوتا ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ستہ پکش کا چنانو مانا جاتا ہے ایسا آروپ لگتا بھی رہا ہے حالانکہ اگر بھارٹی جنتہ پارٹی کی بات کرے تو بھارٹی جنتہ پارٹی کا ساپ کہنا تھا کہ چنانو جو ہے نسبکش طریقے سے ہوا ہے کوئی سی بھی طرح کہ وہ سارے آروپ کو درکنار کرتی رہی یہ ایک بات تو ضرور رہا ہے کہ سماج بھارٹی جو ہے اس طرح میں پوری طرح سے صاف ہو گئی بلکل کیونکہ جس طرح سے دیکھا جائے تینوں جو تین سیٹ جس میں بیچوے پی نے ہاری ہے وہ نردلی ہے اور آنے رہے ہیں جس میں سے آپ کو بتا دے ایک تو رہے ہیں راجو بھائیہ ساتھی دوسرے نے پرجیش سنگھ نے اپنی چیت درج کی ہے دیکھیں اگر ایک وارانسی کی بات کی جائے تو بھارٹی جنتہ پارٹی کی سہیوگی دل ہے اپنا دل کہا جا رہا ہے کہ وہ سیٹ جو ہے بھارٹی جنتہ پارٹی نے خود چھوڑ دی تھی اپنا دل کے لیے تو وہاں سے جو ہے وارانسی میں جو ہے وہ پرتیاسی جیتا تو ایک طرح سے وہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے کھے میں کمانا جائے گا اگر بات کی جائے دو اور پرتیاسیوں کی جو جیتے ہیں وہ ایک تو جو پرتابگر سے ہے راجو راج پرتاب سنگھ راجہ بھائیہ کی پارٹی جنتہ پارٹی ان کا امیدوار تھا وہ جیتا ہے اور ایک دوسرا پارٹی جو اگر اس کی بات کی جائے ایک آجمگر کی تو وہاں پر بھی جو امیل سی بھارٹی جنتہ پارٹی کے تھے ان کو نسکہ سیت کر دیا گیا تھا انہی کے بیٹے جو ہے چناؤ لڑے تھے اور وہ جیت گئے تو یعنی کہہ سکتے کہ جو وہاں کی بھی سیٹ تھی جو امیل سی تھی بھارٹی جنتہ پارٹی کے ان کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو اتار دیا تھا وہ جیت ہوئی تو یہ جو ہے کل ملا کے جو ہے 36 میں تین سیٹے جو ہے اس کو بھارٹی جنتہ پارٹی کو نہیں ملی لیکن ایک جو ہے اپنا دل کی وہ مانا جا رہا ہے کہ وہ بھارٹی جنتہ پارٹی کے کھیمے میں ہی